دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان کیا شراب لے کر ڈوب جائے گی نتیش کمار کی سرکار جی ہاں یہ ایک بڑی خبر بیہار سے نکل کر سامنے آ رہی ہے یہ بات اس لیے کھڑی ہو رہی ہے یہ سوال اس لیے اہم ہو گیا ہے کیونکہ کل تو ویدھان سوا کے اندر سے شراب کی بوتلیں مل گئی اس کے بعد نتیش کمار نے جاج کا عدی ضرور دے دیا لیکن بھی پکشی پاکیوں نے اس کو ایک بڑا مدہ بنا لیا ہے وہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے نیتہ کچھ سامنے آ چکے ہیں اور لگتار کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ شراب بندی کا ایک کانون کرسی کانونوں کی طرح واپس لے لیا جائے کیسے اس پورے پرکن کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے تین حصے میں پوری قبر آپ کے سامنے ہی رکھنے ہی جا رہا ہوں چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف دیکھیں آپ کو ویڈیو ضرور یاد ہوگا جو مدی پردیش کے کھنڈوا سے سامنے آئے تھا آپ کاری بھاگ میں تینات زلہ آپ کاری ادھیکاری نے کہا کہ ہمارے یہاں انوباؤ ہے بھارت کے اندر ہندوستان کے اندر کہ شراب پینے کے بعد لوگ سچ بولتے ہیں تو کیا شراب پینے کے بعد واقعے میں لوگ سچ بولتے ہیں اس چیز کو دھیان میں رکھے گا اور ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو آ رہا ہے بی جے پی کے ویدھائک سنجے سراغگی سے جڑا ہوا اور دوسرے ہیں آر جی ڈی کے ویدھائک بھائی ویریندر سے جڑا ہوا دونوں آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں اور ملاوٹ کی کوئی بات کر رہے ہیں آپ ان کی زمانی سن لیجئے ملاوٹی پیدایت سے تمہاری ملاوٹی پیدایت سے تمہاری چپ آرامی کہیں گا تیل ملاوٹی کر کے بیشتہ سالہ کم آتا ہے ہم کو تنتاں کرے گا ہمارے پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یہ بغیر شراب پیئے بول رہے ہیں یا شراب پینے کے بعد یہ اس استثیتی میں آ گیا اور اس طریقے کا اپنے بیبار کو پردرشت کر رہے ہیں پر یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے اب چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کی طرف بیہار میں نہیں رک پا رہا ہے شراب بندی کا سلسلہ تازہ خبر ویدان سبا سے سامنے آئیے لیکن مجھے لگتا ہے ویدان سبا والی وہ تصویریں آپ کے سامنے رکون سے پہلے آپ کو یاد دلا دینا زیادہ بہتر ہوگا کہ ابھی حال فیلال میں شراب پینے سے بیہار میں کئی سارے لوگوں کی موتے ہو گئی تھی جس کے بعد ایک بڑا ہنگامہ مچا تھا اور ایک ہائی لیول میٹنگ نیتیش کمار نے بلائی تھی اور کہا تھا کہ سختی سے شراب بندی کرائی جائے لیکن لگتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے کل ویدان سبا کے اندر سے شراب کی بوتلے برامد ہو یہ تصویریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایمبولینس آپ دیکھ سکتے ہیں سپول ڈسٹک ہے وہاں پر ایمبولینس کے اندر سے سینکڑوں شراب کی بوتلے برامد ہوئی ہیں تو ایمبولینس اب مریضوں کو لانے لے جانے کے لیے کام نہیں آرہی ہے شراب لانے لے جانے کے لیے کام آرہی ہے لگتا ہے وہ جو فلم اجے دیو گن والی آئی تی سنگھ اب اس میں بھی دکھائے گیا تھا نا کہ ایمبولینس کے ذریعے نوٹوں کی تذکری کی جاری ہے حوالہ کا پیسہ ادھر سے ادھر لے جائے جارہا ہے تو بیہار میں ایمبولینس شراب ادھر سے ادھر لے جانے کے کام آرہی ہے اس کے علاوہ یہ تصویر بھی دیکھئے کہ حاجی پور میں شراب کا جو پورا زکیرہ ہے وہ چھپا رکھاتا بھوسے کے ڈھیر میں یعنی کہ جو بھوسے سے بھرا وہ اٹرکتا اس میں شراب چھپا کے لے جائی جا رہی تھی تو لگاتار شراب ملنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اب یہ تصویر دیکھئے یہ پولیس افسر ہے کودے کے ڈھیر میں شراب ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ سرکار کا دباؤ ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس والے ایک دولن کے گھر میں چلے گئے تھے اور اس کے ڈبے کھول کھول کے وہاں پہ شراب ڈھونڈنے لگے تھے چلتے ہیں خبر کے تیسرے حصے کی طرح جان لیتے ہیں کس طریقے کی راجتک پرتکریہ سامنے آ رہی ہے اس پورے معاملے کو لے کر سب سے پہلا بیان ہمارے پاس جو ہے وہ آیا ہے نیتیش کمار کا لیکن مجھے لگتا ہے نیتیش کمار کا بیان آپ کے سامنے رکھا جائے اس سے پہلے یہ خبر آپ کے سامنے رکھنا بہتر ہوگا کہ نیتیش کمار نے نشا مکتی دیبس کے موقع پر تمام لوگوں کو شپت دلوائی کہ وہ شراب نہیں پییں گے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کے جو ڈی جی پی ہیں وہ پولیس والوں کو شپت دلوائے ہیں کہ کوئی پولیس والا شراب نہیں پیے گا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال فلال میں جو پنچائے چنا ہوئے ہیں اس میں کئی سارے پولیس والے شراب پی کر ڈھولتے رہے اور لوگوں نے ان سے خوب جم کر مار پیٹ کی یا پولیس والوں نے شراب پینے کے بعد خوب انگامہ کیا ہے تو ڈی جی پی کہہ رہے ہیں بھئی یا تم بھی مت پینا یعنی کہ پولیس والے بھی شراب پینے سے باز نہیں آر رہی ہیں اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کل ویدھان سبھا میں شراب کی بھوتریں ملنے کے بعد نیتیش کمار نے کس طریقے کی پرتکریہ یعنی کی ریاکشن دیا ہے سن لیجئے ان کی زبانی تو انہیں کام میں تھا اور ابھی ہم نے ان سے پوچھا ہے تنہوں بہا ہے کہ اس کیمپس میں کہیں سراب کا بوتل ملا ہے ایسی بات آپ کہتا رہے ہیں یہ تو بہت ہی بہت ہی خراب بات ہے یہ یہ کیسے برداست کیا جا سکتا اور میں تو ادھیاکش مہدے کے سامنے ہی کہوں گا آپ اجازت کریے یہ پورے کے پورے چیز کو ایک جامن کرنے کے لیے ہم آج ہی ہم سب کو کہتے ہیں پورے ہم کہا دیں گے ابھی ہم چیپ سیکریٹری سے لے کر کے اور ڈی جی پہ ہم دونوں کو کہیں کہ آج ہی پورے کے طور پر انکوائری کروائی ہے اور اگر آپ اجازت دے دیجئے گا تو یہاں پر کیسے سراب کا بوتل آیا ہے اور یہ معمولی بات نہیں اگر یہاں پر کوئی سراب کا بوتل آیا ہے تو کوئی گڑبر کر رہا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اگر بتا چل جائے تو اس پر سکت کروائی ہونی چاہیے سن لیں آپ نے وہ بات کر رہے ہیں جانچ کی بات کر رہے ہیں انکوائری کی لیکن بڑا سوال یہ کہ ابھی حال فلال میں جو ہائی لیول میٹنگ ہوئی تھی وہ کیا تھی اس سے کچھ پرک نہیں پڑا گیا اسی بات کو اٹھا رہے ہیں تیجسوی آدم ان کی زبانی سن لیں جی اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو استفاہ دے دینا چاہیے لوگ جو ہیڈیلی سراب سے بارے جاتے ہیں مہتے ہیں شرکار کے پرتی سرکار کے لوگ اب سوال تک نہیں کرتے ہیں مہتے ہیں کئی کئی اب بیہار بیہان سوا میں مکہ منتری جی کے بہوجودگی میں ماتر پچاس سے سو میٹر دور شراب کی بوٹل ملتی ہے اور آپ کہنے یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے یا کلی شپت لیا گیا مہتے ہیں کئی ادھکاریوں کو کچھ دن پہلے جو ہے سبھی لوگوں کو شپت لیا گیا کئی منتریوں کو دلائے گیا مہتے ہیں سارے صدق شپت لیا اور شراب بندی کیول مقصد نہیں تھا نشہ مکتی پورا بھیان تھا ہم تو جاننا چاہتے ہیں مکہ منتری جی بڑھتے ہیں پورے شراب بندی تو چھوڑی ہے ہوم ڈیلیوری ہوتا ہے تو سب کو پتا ہے جانکاری کیا دینا لیکن نشہ مکتی کے لئے سرکار نے کیا کیا ہے آپ بیٹھ جائیے اب ہوں گیا دو منٹ دو منٹ ہو گیا اس میں دیکھیں کیونکہ گریم منتری جی نیتا صدن ہے مکہ منتری جی ہے گریم منتری جی ہے اب بتائیے پورے ہاؤس میں آپ ہی دونوں کو صدن صدن چلانی ہے تو بیٹھ جائیں سمان پرشاشر و غریبی باقہ ہم سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں کئی سیشن سے آنی رہا ہے اور آج اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو آج بھی ہم مکہ منتری جی موجود ہیں ہم کو اللہ پیچھے مو دے چھتا کیوں پہنچاتے ہیں سچم ہے آپ کو لگتا ہے کہ مکہ منتری جی سچم ہے جواب دینے میں جواب دینا چاہیے مو دے حالانکہ آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیجسوی آدم تو ہر بات پہ استیفہ مانگنے لگتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بی جے بی کا ایک ویداد جس کا نام ہے ہرکشن سنگھ بچول وہ ہرکشن سنگھ تھاکور بچول وہ مانگ کر چکا ہے باقاید اپنا ویڈیو جاری کر کے جس طریقے سے نریندر بودی نے کسی قانون جو کسانوں کا حق میں تھے ان کو واپس لے لیا ہے ایسے ہی نتیش کمار کو شراب بندی کا قانون واپس لے لینا چاہیے یہیں سے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شراب نتیش کمار کے سرکار کو لے کر ڈوب جائے کیونکہ دو پارٹیاں جو ہیں اس پوری سرکان ان کے اندر سب سے مہتپور بنی ہوئے مکہ سانی کی پارٹی وکاسیل انسان پارٹی اور اس کے علاوہ ہندوستانی اب آمی مور چاہیے جیتن رب ماجی کا ہے چار چار آٹھ ان کے ویدھائے ہیں اگر یہاٹ ویدھائے کھڑ جائے تو اس سرکار شاید نہ بچ پائے کئی ایسا نہ ہو کہ شراب جو ہے نتیش کمار کی سرکار کی بلی لے لے کیونکہ بھیجے پی کے اندر سے بھی سور اُبھرنے لگے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا تارکیشور جو ہیں تارکیشور سنگھ جو ڈپٹی سی ہمیں انہوں نے بھی پولیس کے ذریعے ایک دلہن کے گھر میں گھس کے تلاشی لینے کا مدہ زور سور سے اٹھایا تھا بتا دیں آپ کو گرہ منترالے سیدھے طور پر نتیش کمار کے پاس ہے اور بجے پی والے اسی کو لے کر سیدھے نتیش کمار پر بھی سوال اٹھاتے رہتے ہیں تو کیا سرکار بچے گی جائے گی یا شراب بندی واقعی میں کامیاب ہوگی یا شراب بندی کا قانون ختم کر دیا جائے گا کیونکہ آج کل سیزن چل رہا ہے پہلے کرسی قانون واپس لیے گئے پھر چار دھام دیوستانہ پربندن بورڈ کو واپس لینے کا اعلان کیا گیا اور ہو سکتا ہے بیہار میں بھی شراب بندی قانون کو واپس لینے کا اعلان کر دیا جائے کہ لاؤ خوب پیو سرکار بھی پیسہ کمائے گی بنے لیے گا دھاکر خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسی کسی سلکتے ہوئے یا اولیس نے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضی فلال ابھی مجھے نہیں جازت